مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بیزبان راشد الزیم ایک اور شخصیت کے ساتھ آج کی ہماری شخصیت ہے آل انڈیا ملی کونسل مہاراشتر کے جنرل سیکرٹی جناب شیخ نظام الدین صاحب شیخ نظام الدین صاحب آل انڈیا ملی کونسل کی پتنے کے اجلاس میں شرکت کرنے آئے ہیں اور اہم ذمہ دار ہے ملی کونسل کے آئے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں بات کرتے ہیں شیخ نظام الدین صاحب آمنہ سامنا میڈیا اور شاہد ٹیو میں آپ کا استقبال ہے شکریہ راشد صاحب آمنہ سامنا میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ ایک مختصر گفتگو رہے میں سب سے پہلے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ملی کونسل کا اجلاس جو ہر سال جو علاقہ ریاستوں میں ہوتا ہے جو سب سے بڑا سوال ہے کہ ملی کونسل کے ایسے اجلاس کا کیا فیض ہے ملت کو اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے دیکھیں ملی کونسل کے سٹرکچر یا اس کی روح کو اور اس کی سوچ کو سمندہ ضروری ہے مقتصرن بات میں یہ رکھوں گا کہ جس دھنگ سے ملی کونسل کا دستور یا اگراز و مقاصد لکھے گئے ہیں اور رکھے ہیں وہ ایک سوچ کے معنی دے انہوں نے ایک سوچ دیتا ہے ایک سمت دیتا ہے جو ایک مصبت سمت میں ہندوستان جیسے ملک میں اور اس کو لے کر ہم اٹھے ہیں اور اس کی بنیاد محسور میں رکھی گئی اور میں یہ کہوں گا مقتصرن کی جتنی بھی تنظیمیں مسلم تنظیمیں ہندوستان میں کام کرتی ہیں بھارت میں کام کرتی ہیں اس کا انٹیلیکشل بیک اپ اگر کہیں سے آتا ہے تو وہ ملی کونسل سے آتا ہے کیوں کی جو بھی پروگرام لے کر ابری ہے ملی کونسل یہ اٹھی ہے اور ماضی میں کام کیا ہے اس کے تعلق دستور سے ہے ہندوستان کے دستور سے اس کا تعلق جو ہے پسماندگی سے ہے مسلمانوں کی اور خاص طور پر جو مارجنلائز کلاس ہے اس کا تعلق جو ہے انٹر کمیونیٹی ڈائلوگ سے ہے اس کا تعلق ایک مصبت فضاء پیدا کرنا ہندوستان میں اس سے ہے کیونکہ اس سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں ایک اچھا ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے جو اس میں انٹیلیکشل سے علماء ہیں اور کچھ انڈیویجول جو ہیں بہت سٹرانگ اور سوچ رکھنے والے انڈیویجول ہیں ان کا ایک گلدستہ ہے جو اپنی سوچ کے وجہ سے ایک بہت مصبت پروگرام دیتا آیا ہے اور دیتا رہے گا انشاءاللہ ملی کونسل موجودہ حالات میں جو دیش کے بھارت کے موجودہ حالات ہیں جہاں پر تشدد ہے مسلمان نائنصاب کیا ہے ظلم ہے اور مسلمان ہر طرح سے جو ہے یہاں پر دبا کتلایا جا رہا ہے اس میں ملی کونسل کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جیسے میں نے بتایا ملی کونسل کی سوچی اس سمت میں ہے کی جو مارجنالائزیشن ہے اس مارجنالائزیشن پر جب کام کرتی ہے تو ایمپاورمنٹ کا تصور جو ہے ملی کونسل نے پہلے دیا ہے مسلم ایمپاورمنٹ کا کہ چاہے وہ سوشل رہے ایڈوکیشنل رہے ریلیجیس ایمپاورمنٹ کانسٹیوشنل ایمپاورمنٹ انفارمیشن ایمپاورمنٹ اس سب پر جو ہے ایک طویل سلسلہ ہمارے ڈسکیشن ڈیبیٹ میں رہا ہے اور کچھ پبلیکیشنز میں ہم نے سامنے لائے ہیں رہی بات تشدد کی تو ایک مصبت انداز میں ملی کونسل نے اس ایشیو کو اٹھایا ہے انٹر کمیونٹی ڈائلوگ کے ذریعے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کاروان جو ہندوستان بھر میں نکلا تھا جہاں پر ہندوستان کے لوگوں کو جوڑنے کی بات کہی گئی ان کو بالکل ایک دستور اور وہ دستور جو کہتا ہے اس حساب سے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی بات کہی گئی پھر بعد میں ایک بہت عظیم الشان جو ہے ایک تالکوٹورا سٹیڈین میں ایک فنکشن ہوا تھا جس کی تھیم تھی کہ دستور بشاؤ دیس کو جوڑو اس طرح سے اور بہت کامیاب رہا ہے اس طرح کے پروگرام جو ہے چاہے پھر وہ آپ کا سچر کمیشن کا اس میں جو کردار رہا ہے ملی کانسل کا اور بہت ہی آہ مائناز رہا ہے اس کے بعد میں آپ کا پوٹو یا جو قانون آیا تھا اس کو نرست کرنے میں بہت اہم رول ملی کانسل نے ادا کیا ہے تو یو اے پی اے کی بات ہے یو اے پی اے کی بھی جب پہلے پہلے لایا گیا اس وقت بہت سکت مخالفت کی گئی پھر آپ جانتے ہیں کہ اندوستان میں جو سیاسی طاقتیں ہیں اور پھر بات ان کی مانی جاتی ہے اور ظاہر سے بات ہے ہم جہاں کھڑے ہیں جس لگر پر کھڑے ہیں کیا اور اس وقت بھی جو معاملہ تھا تو ہماری کچھ بات کمزور پڑ گئی مانا نہیں لایا گیا اور اسی یو اے پی اے کو اب جو خطرناک شکل دی گئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ہندوستان کے تمام شہریوں کی آزادی ایک طریقے سے ختم کی گئی ہے جس کو چاہے جو ان کے مخالف ہیں ان کو یو اے پی اے میں بند کیا جاتا ہے تو آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کیسے جو ہے صرف مسلمانوں پر بھی نون مسلم پر بھی یو اے پی اے لگا جا رہا ہے کیوں کی جو آڈیالوجی ہے اب جو برسر اقتدار جو پاور میں پارٹی ہے اس کے آڈیالوجی کے مخالفہ جو بھی کرے گا اس کو یو اے پی اے میں بند کیا جائے گا اور اتنا ڈریکو نائن قانون ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے اب صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام شہریوں کو ایک ہو کر ایک آواز اٹھانی پڑے گی کیونکہ یہاں پر آپ کی نہ صرف پرسنل آزادی آپ کی ایکنومیکل آزادی آپ کے سوشل آزادی سب کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اسی جانب جا رہا ہے نظام الدین شکر صاحب آپ مہارشتر کی رہنمائی کر رہے ہیں ملی کانسل کے جنرل سیکرٹی آپ مہارشتر میں بہت سارے مسلمانوں کے مسائل ہیں دلیتوں کے مسائل ہیں بلخصوص ریزوریشن اور اوقاف کا مسئلہ وقت بورڈ کا وقت بورڈ کو لے کر مہارشتر میں آپ کی تنظیم یا ملی کانسل کیا کام کرنے جا رہے ہیں دیکھیں پہلے تو لیتا ہوں آپ نے دو چیزیں پوچھی ہیں ایک ریزوریشن کا پوچھا ایک وقف کا پوچھا ریزوریشن پر مختصر سی بات میں رکھوں گا جو انیس سو پچاس میں جو پریسیڈنشل آرڈر ہے وہ تاثب برہا ہے جس کے مخالفت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں کی گئی وہی وجہ ہے کہ سب کو تو ملا ریلیجیس بیس پر ریزوریشن چاہے سکھ رہے چاہے اور دوسری بدھ رہے مگر مسلمانوں کو نہیں ملا دوسری بات یہ ہے جو اوڈی سی کے انڈر میں ریزوریشن وغیرہ ملتا ہے وہ منڈل کمیشن کا وہ تو ٹھیک ہے کیا مگر آج آپ یہ دیکھئے ہر چیز پراویٹائز ہو رہی ہے پورے ہر چیز جو ہے پراویٹائز ہونے کے بعد میں ریزوریشن کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا تو آج کل جو مہاراستہ میں ایک تحریک چلی ہے مسلم ریزوریشن کی میں کہتا ہوں کی مسلم ریزوریشن کی تحریک سے کیا حاصل ہونے والے ہیں اس سے پہلے بھی تحریکیں چلی اور کیسے وہ فیل ہوئی کیوں فیل ہوگی یہ مہاراستہ کا مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے دیکھیں سیاسی روٹیاں اپنی کو سیکھنا ہے تو آپ کچھ بھی ایشیو لے کر اٹھیں مگر یہ ہے کہ یہ کوئی مصبت ایکٹیویزم نہیں ہے اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ایک عزتدار شہری کے ناتیں انسانیت کا وقار باقی رکھنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے مسلمانوں کو آگے آ کر کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ میں نے انسان کو جو ہے اشرب بنا دیا ہے اس کے وقار کو جو ہے ٹھیج جب پہنستی ہے تو ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے چاہے وہ مسلمان رہے یا غیر مسلم رہے اور آج کل جو چل رہا ہے انسانیت کے وقار کو بالکل ختم کرنے کی پوری سوچ جو ہے وہ حالانکہ یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کی جو پسماندہ طبقہ ہے جو مارجنللائز کلاس کہتے ہیں وہ بھی اس کے آبے میں آ گیا ہے اس کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جو پروگرام چل رہا ہے وہ خود ان کے خلاف ہے اس پر جو ہے بڑی سنجیدگی سے عوام الناس کو سوچنا ہوگا اب بالخصوص مسلمانوں کو جہاں پی ظلم زبرستی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہمیں کھڑا رہنا پڑے گا آواز بلند کرنی پڑ گی دوسرا آپ کا موجود تھا وقف کا وقف کا معاملہ بہت ہی پالیٹس سائز ہو گیا ہے اور آج سے نہیں پہلے سے ایک بات میں بہت واضح طور پر بتانا چاہوں گا چاہیے کوئی بھی پارٹی رہے میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا کل کی پارٹی رہے جو برسر اقتدار تھی آج کی پارٹی جو برسر اقتدار رہے چاہیے مرکز میں رہے چاہیے سٹیٹ میں رہے کسی کو بھی وفق کے معاملے میں ہمدردی نہیں ہے ایماندارہ کوشش نہیں ہے یہی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ناجائز خبزہ کر رہے ہیں جو وقت میں موجود ہیں یا ہمارے ٹرسٹیان ہیں یا وقت بورڈ کے اندر ہیں اور منطری بھی صرف کاغذی چطے پر ان کے نظر آتے ہیں ملی کانسل نے ماضی میں بہت کوشش کی ہے وقت پر سینٹر میں وقف ایٹ میں بہت دلچسپی لی ہے وہاں پر اور ترمیمیں تھیں وہ بھیجی ہیں ہم نے اب ہوتا یہ تھا کہ آپ نے اگر ایک بل فرض مان لیجئے دس مانگ لیاں تو آپ کو صرف دو دیا جاتا ہے یہ رویہ پہلی کی سرکار کا تھا اب کی سرکار تو کھلے طور پر یہ چاہتی ہے کہ وقت کا سلسلہ ہی ختم کیا جائے ایک بہت باریک نکتہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اچھا ہم آپ نے موقع یاد دلایا وہ یہ ہے دو ہزار انیس میں غالباً یا سترہ میں میں تھوڑا سا یہ کر رہا ہوں ایک بل پاس فائے پارلیمنٹ میں وہ بل اتنا خطرناک اگر دیکھیں گے کہ وہ جو دشمن کے جو عملات ہے اس پر بل ہے اور اس کے پیچھے سے جو ہے وہ وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہزاروں ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے وہ کسی طرح سے ہلپنا چاہتے ہیں کہ یہ دشمن کی جو سنیتالیس میں جو چھوڑ کر چلے گئے پاکی تلان ان کو باقاعدہ دشمن ڈکلیئر کیا گیا ہے ویسے سپریم کورٹ میں اچھا ایک ججمنٹ بھی ہے اس تعلق سے مگر رہی مہاراسترہ کی بات آپ جانتے ہیں راشی صاحب آپ بومبے میں رہتے ہیں کتنی بڑی مطلب اسٹیٹ ہیں بومبے میں ابھی بھی اس کو سبجوڈائز کر کے اس کو رکھا گیا ہے اس پر کوئی فیصلہ ہونے نہیں دیتے ہیں نمبر ایک نمبر دو کئی جو پراپرٹیز ہیں وہ بیچی گئے دین دہارے سرکاروں کے درمیان اس دور میں ہوا ہے اور ہم ٹھیک ہے سرکار کو تو ہم بہت آسانی سے ہم الزام لگا سکتے ہیں مگر ہمارے درمیان میں بھی جو ہیں ایسے بھیڑیے ہیں جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے وقف ایک بار وقف تا قیامت تک وقف اور وہ امانت ہے اللہ کی اس میں خرد و برد کرنا جو ہے اس کی سزا بہت مگر مسلمان ہونے کے ناتے بھی جب یہ سمستے نہیں ہیں اور اس طرح سے کر رہے ہیں تو کیا کہا جائے ہم کو اپنے آپس میں ایک اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ایک تحریک چھڑنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ ہم صرف سرکار کے خلاب بولیں یہ نہیں کہ صرف وقبورڈ کے خلاب بولیں ٹھیک ہے جہاں وہ غلط ہیں ضرور بولیں ہمارے اندر جو بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں ان پر بھی بولنا ضروری ہے بالکل بولنا ضرور ہے اور اب تو یہ وقت آیا ہے کہ نشاندہ ہی کرنی پڑے گی ابھی تو دیکھا ہوگا دو ایک روز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایڈی کے ریڈز وغیرہ ہو رہے ہیں اللہ علم اس میں کیا ہے اگر اس میں سے اگر آتا ہے خرد برد ہوا ہے تو اچھی بات ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں مگر یہ ہے قانونی طور پر مہاراسترہ کی جتنی بھی وقت پروپرٹی اس کا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ایک سروے ہونا ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی جتنے وقت میں ریجسٹرڈ ہیں ان کو باقاعدہ ممبر نہیں بنایا گیا ہے وقت کے اوفیشل جاتے ہیں ڈسٹرکس میں بس دکھانے کے لیے سرسری طور پر ایک سروے کیا بلائے لوگوں سے پوچھا اور چلے گیا یہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ ہونا ضروری ہے اور ہماری ملاقات بھی رہی منسٹر نواب ملک صاحب سے ان کے سامنے بیٹھ کر ہم نے بات رکھی یہ سب بہت اچھے ڈنگ سے انہوں نے سنی اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کچھ وقت دے دیجئے میں کوئی اس میں ٹرانسفارمیشن لانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر سب سے بڑا جو کلٹریٹ رہتا ہے ہر معاملے میں یہ بتا دوں راشد صاحب وہ بیوریکرائٹ رہتا ہے وہ میس گائیڈ کرتا ہے منتری کو وہ میس گائیڈ کرتا ہے عوام کو ان کو سمجھنا ضروری ہے باریکے سے نظر رکھنا کچھ لوگ کام کر رہے ہیں بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں مگر یہ ہے کہ ملی کانسل اس کو ایک تحریک کے طور پر لینا چاہتی ہے وقت بھی اس کو لوجیکل انٹ تک لے جانا چاہتی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عوام بھی ہمارا ساتھ دے گی انشاءاللہ شاہد نزام الدین شیخ صاحب میں آپ کا شکریہ دے کرتا ہوں آپ نے آمنا سانی ملیہ سے شاہد کیو سے بات کی بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ رشی شاہد شکریہ بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا یہ بہت بہت شکریہ کیمرا پرسن شاہد دین شدیقی کے ساتھ آپ کا دوست راشد دیزم آپ سے اجازت چاہتا ہے جائے ہن جائے مہارشتر جائے بھارت موسیقی